موسیقی 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 سٹیک پوری دنیا کے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے یا بول نہیں سکتا ہے اتنی بڑی مارکٹ ہے نا انڈیا پھر یہ آپ کا سوال میں تو یہ کہوں گا مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں یہ دنیا کافی مطلب خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا یہ تو بہت بغیرت بھی ہو جاتا ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھیں بڑی سامنے ہمارے دو تین سال میں دیکھی آپ نے وہ ہے یہ کوویڈ یعنی کوویڈ میں آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ان دو تین ممالک میں شامل ہے جہاں پہ کوویڈ سمجھیں آپ پھیلا ہی نہیں جس طرح دنیا میں اس نے تباہی مچائی لیکن ان تمام مغربی ممالک نے یوکے سمیت پاکستان کو ریڈ لسٹ اور پتہ نہیں کون کون سی لسٹوں میں ڈالا ہے اور ابھی بھی پاکستانیوں کی انٹری جو ہے وہ بہت تقریباً پورے یورپ میں بند ہے ماں سوائی دو چار ملک چھوڑ کے یہ جو ان کا ایک روئیہ ہے نا یہ بلکل وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان کے فانیچل انٹریسٹ والی بات ہے انڈیا کشمیر میں جو کچھ کرتا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے یہ بلکل وہی ہے جو ہٹلر نے نازی جرمنی میں کیا تھا یودیوں کے ساتھ اور پھر وہ ہولوکاسٹ ہوا اس کے بعد اس کو تو بہت زیادہ یعنی ایک وہ ملتی ہے نا اس کے پر تو بہت پوری دنیا ماتم کرتا ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ٹھیک ہے لیکن یہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹن ورلڈ ہے سو کالڈ سیولائیڈ ورلڈ ہے جو ویسے آگے پیچھے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت بڑے بیانات دے دیتے ہیں کہ فلان جگہ پر مسلمانوں نے یہ کیا اور فلان جگہ پر یہ کیا لیکن اس پر ان کی جو پروپورشن ہے مزمت کا یا ان کی جو آواز بلند کرنے کا وہ بہت کم لکھتا ہے یہ تو چلے آپ نے بتا دیا کہ ویسٹن ممالک کے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے یا پھر آج کل کیا چل رہا ہے اب انسائیڈ انڈیا اوبیسٹی اتنی بڑی دنیا ہے وہاں اتنی پاپیولیشن ہے سارے تو ایک جیسے ہو نہیں سکتے تو وہاں کے لوگ کیوں خاموش ہیں بولتے بھی ہیں تو بولتے بھی ہیں تو ان کو چھپ کر آ دیا جاتا ہے نہیں یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی یہ انفیر بات ہو جائے کہ سب لوگ وہاں بھی خاموش نہیں ہوتے وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل اس طرح اس طرح ہمارے ملک میں جب کسی اقلیت پر یا کسی ایسی جگہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہاں بھی ایک وہ جنونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک وہی سٹانس ہوتا ہے جیسے کہ وہ انڈیا میں ہیں لیکن یہاں بھی لوگ ہیں جو کہ سنسبل باتیں کہ اس طرح وہاں بھی ہیں میرے ذہن میں وہاں بھی فلمی لوگ ہیں فلمی لوگ یاسر اس لئے بھی بول دیتے ہیں مور سیکیور ہمیں لگتا ہے کہ وہ دو چار سٹیٹمنٹس وغیرہ آ جاتی ہیں لیکن ایک منظم طریقے سے نہیں میں شاید آپ سے یہاں پہ اگریس کی نہ کروں سیکیور وہ کوئی نہیں ہے وہ جو جنونیت ہے اس کے آگے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا مطلب کن کن کنہ سین شرمہ ہے مطلب کن چھوٹی تو نہیں کہنا جائے مطلب ایک اداکارہ کو اتنی بڑی ہائی فائی یا اس مین سٹریم اس میں نہیں گنی جاتی شارو خان کہتے ہیں مطلب وہ بھی سٹانس لیتی ہے اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح میرے دماغوں نہیں آئے مطلب اتنی بڑی بات کا فتنگڑ تو شارو خان کی پھوک مارنے بھی بن گیا تھا تو آپ سوچئے کہ کیا لیول ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں جس سے آپ نمبرداز مائیں بلکلی پاگل پان ہے لیکن ہم اپنے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ابھی فیبرری ہے مارچ دور نہیں ہے اور مارچ میں ہوگا عورت مارچ اور پھر ہم جب خواتین کو سڑکوں پہ دیکھیں گے نالے لگاتے ہوئے تو یہاں بھی ہم تل ملا اٹھیں گے اور وہ لوگ جو آج مسکان کو ہیرو مان رہے ہیں سرٹنلی وہ ہماری بھی ہیرو ہیں ان خواتین سے تکلیف شروع ہو جائے گی سو ہمیں کچھ ہو رہا ہو تو اگر ایک عورت اپنے لیے حق مانگ رہی ہو کہ میں چاہے گھنگٹ کروں چاہے سکاف پہنوں چاہے ٹی شرٹ پہنوں مجھے اختیار ہونا چاہیے تو پھر ہمارے یہاں بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اس چیز سے جی بالکل یہ بڑا بٹن انڈ آپ کا سوال ہے میں نے تبلکہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ جو مسکان ہے وہ بسیکلی تو یہ کہہ رہی نا میرا برکہ میری مرضی یہی بات ہے یہی تو ہم سب بات کرتے ہیں کہ جو جس شخص کی مرضی ہے اس کے دین کے مطابق اس کے کلچر کے مطابق اس کی تہذیب کے مطابق وہ اس کو اپنانے کہاں کھونا چاہیے تو لیکن یہاں پہ جب یہ کوئی عورت یہ کرے گی یا فور ڈیٹ میٹر دنیا کے کسی اور ملک میں کرے گی یا مثال کے طور پہ افغانستان میں اگر کوئی عورت اس اکثریتی جبر کے خلاف اگر کوئی ایسی مضاہمت کرے گی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی مظلوم ہے ہمیں اس کا ریلیجن دیکھے بغیر اس کے ساتھ کھڑانا چاہیے جب ہم کسی کا مذہب دیکھ کر ظلم کا تعیون کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ چونکہ مسلمانی لہذا اس کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی زیادتی اور نائنصافی ہے ہمیں مظلوم کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے چاہے وہ افوانستان میں ہو پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو فلسطین میں ہو یا کہیں بھی ہو ایرسپیکٹیو اپ ڈی فیکٹ کہ وہ کس مذہب رنگ نسل پرکے سے تعلق رکھتا ہے یہاں سرگیا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہیں تینکیو سو مچ